اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ تاہید ناظرین ایک اور داستان محبت کی رقم ہو گئی ہے آج چائنہ میں چائنہ میں چار سالہ بچے نے محبت کی داستان رقم کر دی ہے کیا کوئی داستان آج کل کے مشوق رقم کریں گے جو ایک بچے نے کر دی ہے اس سے محبت سیکھنی چاہیے چار سالہ بچے نے کیا کیا ہے جی چائنہ میں اس نے اپنے گھر سے ایک سونے کی ایڈ جو ہے وہ لے جا کر اپنی گرل فرین یعنی اپنی دوست کو اس نے گفٹ کر دی ہے اور جب اس کے گھر میں پتا چلا ہے کہ یہ ایڈ جو ہے سونے کی جو کافی مالیت کی تھی وہ اس نے اپنی دوست کو گفٹ کر دی ہے تو اس کے گھر والے وہاں گئے ہیں اس لڑکی کی طرف اور جا کے انہوں نے کہا ہے جی ہمیں یہ جو ہے ایڈ سونے کی وہ واپس کر دیں کیونکہ یہ بہت مالیت کی ہے اور یہ ہمارے گھر کی ہے ہم نے لے کر جانی ہے اور آگے سے لڑکی والوں نے بھی کیا جواب دیا ہے جی کہ آپ کے بیٹے نے ہی یہ کہا ہے کہ میں نے جوان ہو کر اپنی بیوی کو ہی یہ گفٹ کرنی تھی اس لئے میں نے پہلے ہی یعنی کہ جوانی سے پہلے ہی بچپن میں ہی اپنے آپ فرض ادا کر دی ہے آج کل تو لوگ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنا فرض نہیں ادا کرتے ایک چھوٹے بچے سے سیکھیں کہ اس نے کس طرح اپنا فرض ادا کیا ہے اس نے شادی سے پہلے ہی اپنی جو ہونے والی بیوی ہے اس کو جا کر اس نے وہ ایڈ گفٹ کر دی ہے سونے کی ایڈ یعنی کہ اپنا فرض اس نے پہلے ہی جوانی سے پہلے ہی شادی سے پہلے ہی پورا کر دی ہے یہ ہوتی ہے محبت جو آج کل کے شہروں میں بھی نظر نہیں آتی یہ ہوتی ہے محبت جو ایک بچہ سکھا رہا ہے کہ اپنے ہونے والی بیوی سے محبت کریں اپنے رشتوں سے محبت کریں جو کہ آج کل کے رشتوں میں ختم ہو چکی ہے اس کو ویسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ان سے پوچھ کر ہی جاتا ہے لیکن اس کے ماں باپ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ تم نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو دینی ہے اب وہ دیکھ لیں کتنا سمجھ دار ہے کہ اس نے اپنی بیوی بھی خود ہی تلاش کر لی اس نے اپنا فرض بھی پہلے ہی پورا کر دیا اور اس نے اپنا گفٹ بھی پہلے ہی ادا کر دیا ہے کہ مجھ سے بعد میں پوچھ گجنا ہو یعنی کہ نہ ہی میرے ماں باپ کو اس کی تکلیف ہو کہ وہ شادی کے بعد وہ فرض ادا کرتے رہے اور تب جا کر مجھے وہ سونے کی ایند دیں گے تو میں اپنی بیوی کو دوں گا اس نے اپنی بیوی بھی خود ہی چن لی اور اس نے اپنا فرض بھی خود ہی ادا کر دیا یہ ہوتے ہیں معشوق اور جن کو سیکھنا چاہیے آج کل کے نوجوان نسلوں کو کہ محبت کیا ہوتی ہے کیسے نبھائی جاتی ہے یہاں پر تو کھا لیا پی لیا اور بس اپنی میز بانگ دیجئے اجازت اللہ حافظ